مہترم میں آپ کو کس طرح سمجھا ہوں آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے وہ پرانے زمانے میں ڈائریکٹ ایڈوٹائزنگ ہوتی تھی کہ اگر گھی کا اشتہار ہے تو ایک والدہ کھڑی ہے بورچے خانے میں اور وہ روٹی پتا رہی ہے کہ گھی خریدی ہے امی اور گھی کا نام خاندان بھلا چنگا سابون کا اشتہار اب وہ نہ اس طرح کے سابون رہے نہ اس طرح کا گھی رہا ہے اب تو اب میں آپ کو بتاؤں یہ ڈائریکٹ اشتہار ختم ہو چکے ڈائریکٹ ایڈوٹائزنگ توبہ توبہ ایک اشتہار دیکھا اس میں بیٹی کی شادی پر ان کے باپ ان کو گدے دیئے انہوں نے سپرنگ کے اور نیچے لکھا وہاں ہے بے جوڑ کوئی اقل میں بات آتی ہے آپ کے آپ اشتہاروں کو بخش دیں بخش دیں کیسے بخش دیں اشتہاروں کو اے خاتوم ایسی کے سامنے بال کھولے لیٹی ہیں جبکہ وہ اپنے میاں سے اسپلٹ ہو چکی ہیں ابے یہ تو شکر کرو کہ نازم ہیں ایسی کا زمانہ نہیں ہے ورنہ ڈی سی پہنچ جاتے ہو کہتے کہ اگر آپ ایسی کے سامنے بال کھول کے لیٹ سکتی ہیں تو میں تو ڈی سی ہوں آپ سے بات کرنا فضول ہے میں کیا بات کر سکتا ہوں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی تھوڑے دنوں کی بات ہے سمانہ نوجوانوں کا ہے اشتہار نوجوانوں کے لیے بنایا جا رہے ہیں وہی اس ملک کو چلائیں گے گزت دیجئے اللہ حافظ